ایک مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ دھوتی باندھ کے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے دھوتی باندھ کے نماز پڑھنا مقروح ہے کیونکہ دھوتی کا باندھنا خود مقروح ہے اس لیے نماز ہمیشہ تحمد باندھ کے پڑھنی چاہیے اگر کوئی دھوتی باندھے گا تو وہ سریح صاف حدیث کی مخالفت کرے گا دھوتی میں اور تحمد میں یا تہبند میں فرق اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جس زبان میں گفتگو کرتا ہے یا جس زبان میں سوچتا ہے اس کو اس زبان کا مکمل علم نہیں ہے تو دین بھی برباد کرے گا دنیا بھی برباد کرے گا اب کسی سے جا کے یہ مسئلہ کہیے کہ دھوتی کا باندھنا مقروح ہے نماز میں نماز اس سے نہیں پڑھنی چاہیے تو پریشان ہوگا اور کچھ پڑھا لکھا ہوا تو کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے ایسے نہیں ہے دھوتی میں اور تہبند باندھنے میں فرق دھوتی ہندو باندھتے تھے مسلمان کبھی نہیں باندھتے تھے اب بھی آپ انڈیا میں چلے جائیں تو دھوتی ہندو باندھتے ہیں اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ بجائے آگے کے پیچھے کی طرف لے جا کر باندھتے ہیں آگے سے سارا حصہ چادر سے کور ہوتا ہے اور پچھلی طرف اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے تھے ہندوستان میں دھوتی اور یہ چکہ ہندووں کے شاعر میں سے اب بھی ہے تو اسے نہیں باندھنا چاہیے اور ایک ہے کہ دونوں کنارے سامنے کی طرف لاکر پھر اسے گرہ لگانا یا اس کو مختلف تہہوں میں تقسیم کر کے اڑس لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر کوئی آدمی شلوار کی بجائے اس میں نماز پڑھے اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحمد میں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس کے لئے زیادہ ثواب اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ شلوار میں زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاچامہ دیکھا اور تعریف بھی فرمائی اور رمیہ استر بہت زیادہ انسانی جسم کو ڈھانپنے کی چیز ہے تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن دھوتی جو ہندو بانتے تھے اسے باندھ کر نماز پڑھنا یہ فریل بھی مکروہ ہے اور نماز کو بھی مکروہ کرے گا کیونکہ ہندووں کے ساتھ مشابہت اور تحمد باننا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں کبھی شلوار پہنی تھی پاجامہ پہنا تھا اس پر بھی اہلِ سیر کا اختلاف ہے سیرت کی کتابوں میں یہ بعض لوگوں نے لکھی ہے روایت لیکن اس کا ثابت کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہنا ہوتا تو عمومی طور پر صاحبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے لیکن بہرحال روایات ایسی بھی ملتی ہیں اور ایسی بھی ملتی